السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این فیسنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک سپورٹ اینڈ رزیسنس کے مطابق اس کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے تاکہ اس کی پوزیشن کو فالو کر کے ہم فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کو بھی یہاں پر ٹریڈ میں جنریٹ کرنے کے لیے یوٹیلائز کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ مارکٹ میں ایک نئے کوئن کی آج لسٹنگ ہے اور یہ ٹوکن لانچ پیٹ کے ثروب مارکٹ میں لسٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کمپلیٹ انفرومیشن میں آپ کو آل ریڈی پروائیڈ کر چکا ہوں لیکن آج کتنے بجے یہ لسٹ ہوگا اور کس طرح سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا سب سے پہلے ہم کمپیریزن کریں گے ابھی کی مارکٹ کا میڈ نائٹ کی مارکٹ سے یہاں پر سرمایے میں تین بلین ڈالر کی تین سے چار دفعہ کمی ہوئی اور اضافہ بھی ہوا کمی کی صورت میں آلٹ کوئن ویک ہوئے اور اضافہ کی صورت میں بٹ کوئن مضبوط ہوا اور بٹ کوئن نے اس درمیان کیا اپنی پوزیشن کور کی ہے اس پہ ہم ڈسکیشن کریں گے سو گائز وہ بی ٹی سی ڈومیننس جو ویک ہو رہا تھا ایک مرتبہ پھر سے سٹرونگ ہو رہا ہے کیونکہ آج بٹ کوئن نے ستنہ ہزار دو سو پچاس کا ہائی لگانے کی ایک ناکام کوشش کی اور ایتھریم کا گائز جو ہائی رہا وہ تیرہ سو نو ڈالر کر رہا ہے یہ بھی ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا ہے سو گائز کیا ہوگی نیکس ٹویل وار میں ان کی پوزیشن اس پہ ہم آپ سے ڈسکیشن کریں گے ان کے کینڈلر چارٹ پہ جا کر کے اور ممکنہ حد تک آپ کو جو ہے کہ کلیر ویدر کی پروٹیکشن یہاں پر پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ دوستو آپ نے اپنی ریسرچ کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر ختم نہیں کرنا کیونکہ ٹریڈ کرنے کے لیے آپ نے اپنی ریسرچ ضرور کرنی ہے کسی کو یہاں پواب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے بی این بی ٹوکن کے بارے میں جس کی سپورٹ اینڈرزسنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی 285-2308 285 سے 308 کے درمیان اب گائز بی این بی کی سیچویشن رہی 295 سے 299 کے درمیان یعنی کہ بی این بی جو ہے وہ بلکل بھی ایتھریم کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکا اور کر بھی نہیں رہا پچھلے دو تین دن سے سو ہمیں یہاں پر ہر لحاظ سے بی این بی کی جو سپورٹ اینڈرزسنس ہے وہ کافی زیادہ سیف رکھ کر جو کی ہے ٹریڈ جنریٹ میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے سو گائز یہاں پر 287-287 تھے 307 کے درمیان اس کی میکسیمم سپورٹ اینڈرزسنس اب کی مارکٹ میں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سو گائز یہاں پر ایکس آر پی ڈوچ کوئن اور کارڈینو ہیرانگی کی بات ہے کہ مارکٹ میں کوئی کمی نہیں ہوئی سرمائے کی لیکن ان کے پرائز ایک مرتبہ پھر سے ڈم کر گئے آج پولیگون میٹک نے گائز 94 سنٹ کا ایک بڑا ہائی لگایا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ پولیگون میٹک 89 سنٹ سے 94 کے درمیان جو ہے اپنی سپورٹ بنا رہا ہے سو گائز ابھی کیونکہ اس کی مارکٹ ٹوٹی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے پولیگون میٹک دوبارہ سے 87 سنٹ کی اپنی جو کہ ہے سپورٹ بنائے گا اگلے ٹوائل وار میں اور 87 سے 90 یا 91 تک کے درمیان یہ ٹریڈ ہونے کے چانسز یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اس کے یہاں پر اب بڑھتے ہیں دوستو لٹی سی کی جانب تو لٹی سی کی گائز رات جو ہم نے سپورٹ اور رزسنس شیئر کی تھی وہ تھی 76.80 چہتر اشاریہ اسی لیکن اس کی مارکٹ نے لو لگایا چہتر اشاریہ تیس کا یہ ایک اچھا لو تھا دوستو یعنی کہ ہماری سپورٹ جو بتائی ہوئی تھی اس سے بھی نیچے چلی گئی مارکٹ تو ریکوری اس نے کی ہے 80.62 کی اسی اشاریہ 62 کا اس نے خائل لگایا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لٹی سی ہر دل عزیز ہوتا چلا جا رہا ہے مطلب بڑی اپنی پوزیشن بنا رہا ہے مارکٹ میں لیکن میں یہاں پر آپ کو اگاہی دوں گا کہ جتنے بھی مارکٹ کے ہر دل عزیز ٹوکن تھے وہ شفل ہو چکے ہیں وہ اب دکھائی بھی نہیں دے رہے جیسے کہ لونہ سولانہ اور اب یہاں پر اگر اگری بات کریں تو وہ پوزیشن جو آج سے تقریباً آٹھ ماہ پہلے سولانہ کی تھی وہ لٹی سی لے رہا ہے ٹھیک ہے ویسے لٹی سی کا اپنا ہائی بہت زیادہ ہے کسی ٹائم کا اور لٹی سی کو کبھی بی ٹی سی کا نیٹیو ٹوکن بھی کہا جاتا تھا یہ بھولی اگمت خیر یہاں پر لٹی سی کا جو والیم ہے مسلسل بھڑتا چلا جا رہا ہے اور اس میں انویسٹر کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کرپٹو کے حالات ہو چکے ہیں آپ اس مارکٹ میں کسی بھی ایک ٹوکن کو چتنا مرضی مضبوط ہو آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جو ٹوکن بھی ہم لونگ ٹرم کے لیے سرانا چاہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات میں خپت نکل آتی ہے کبھی بینک رپسی کی خبر آ جاتی ہے کبھی کچھ نہ کچھ تو یہاں پر دوستو فلال ہم دیکھ رہے ہیں کہ لٹی سی ہمیں ہر مارکٹ میں چار ڈالر کی فلال ٹریٹ دے رہا ہے اب کی مارکٹ میں اس کی سپورٹ مجھے لگتا ہے اس کے پچھتر اشاریہ دس تک کی ہو سکتی ہے اور اگر مارکٹ کریش کرے گی تو یاد رکھے گا کہ یہ تقریباً سکسٹی سکس ڈالر کا بھی لو لگا سکتا ہے جب مارکٹ کریش کرتی ہے دوستو تو پھر ایسے بڑے نامی گرامی ٹوکم ایک دم سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں گائش سولانا کی کیونکہ سولانا جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی ہماری انیلسز کی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی سولانا جو رات 13.70 سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس نے یہاں پر خواہی لگا دیا 14.22 کا اب ہماری ہاں پر بہت سے ایسے دوستے جن کے پاس 13.90 14.10 کی ایک بائنگ تھی ان کا یہاں پر کمپلیٹلی ایکزٹ ہو گیا اور اب سولانا کی جو نئی سپورٹ بن رہی ہے وہ یہی ہے 13.20 13.20 13.70 اسی کے درمیان یہ اس مارکٹ میں بھی ٹریڈ ہو سکتا ہے اگر مارکٹ میں ہمیں کوئی زیادہ ابل اچھل دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ مارکٹ ظاہری بات ہے ہمیں ٹریڈ دے چکی ہے کافی دو دن جس طرح کی یہ ڈمپ مارکٹ ہے تو یہ اب تھوڑا سا روخ کریش کا ضرور کریں گے لیکن پھر بھی جو انفرومیشن میں آپ کو بی ٹی سی اور ایتریم پر پروائیڈ کروں گا اسے اپنے انیلسز میں ایڈ کر لیجے گا اور جو انیلسز آپ کرتے ہیں اس میں ایک رائے ہماری بھی ایڈ کر لیجے گا سو گائز جہاں پہ یونی سویپ 5.85 کا ہائی لگانے کے بعد 5.6 رپیہ آ چکا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونی سویپ پھر سے 5.65 تک کی سپورٹ بنائے گا اور 5.80 کے درمیان ٹریڈ ہونے والا ہے یہ میکسیمم جن ٹوکن میں نہیں پوزیشن وائز فرق آ رہا ہے وہ ہے چین لنک جیسے کہ میں نے آپ کو مڈ نائٹ میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ چین لنک is the only ڈوکن جو دسمبر میں سٹیکنگ پہ جانے لگا ہے تو سٹیکنگ میں ان ہوتے ہی اس کے پرائس جو ہے کہ وہ تھوڑے بہت انکریز ہو سکتے ہیں منجا ہوا بیہیوئر دے رہا ہے کریش کرنے کے ساتھ کریش تو کر رہا ہے ریکوور جلدی کر رہا ہے تو یہاں پہ اس وقت نظروں میں آنے والا ڈوکن بن چکا ہے چین لنک ادروائز آٹم ای ٹی سی ایکس ایم آر کی صورتحال سیم ہے لہٰذا ایکس ایم آر کے پرائس میں اضافہ ہوا ہے چھ ڈالر کا سو گائز بی سی ایچ کا اس درمیان جو لو رہا وہ تھا وان 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 پوائنٹ ایٹی ایک سو گیارہ اشاریات تھی ہم نے اس کی جو سپورٹ دیکھی آپ سے شیئر کی تھی وہ تھی وان ٹین این وان او فور ہماری سپورٹ وہی رہے گی ابھی بھی تو لہٰذا اس کے حساب سے بی سی ایچ نے فلحال اپنے ٹیرگرڈ کو پورا نہیں کیا لیکن پومپ اس میں دو ڈالر کا ضرور آیا سو گائز یہاں پہ ایک وانٹ کی اگر بات کریں تو اس میں دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے مارکٹ کے اکورڈنگ اور فل یہاں پر تقریباً سٹک ہے اے پی ای کی بھی پوزیشن ڈاؤن کر رہی ہے اور اوکے بھی یعنی کے اوکی ایکس کا ٹوکن اس کے پرائز یہاں پہ ہمیں پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں سو گائز ہوا کیا ہے کہ ایف ٹی ایکس کے جو ہولڈر سے انہوں نے اپنا فنڈ جو ہے وہ اوکی ایکس پہ پھینکنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اوکی ایکس اونلی ایکچینج ان دنوں کی جو اپنے پروب آف ریزرف ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو دوستو میں آپ کو ایک بال بتا دوں یہ نیوز ہوتی ہیں میں بھی آپ کو جسٹ نیوز ہی سناتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نیوز ہے اوکی ایکس کی کہ یہاں پر ایف ٹی ایکس والوں نے اپنے فنڈ پھینکنے شروع کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا اپنا ٹوکن پھر سے پمپ کر رہا ہے دیکھا جائے تو کریش کے دنوں میں اوکی بی ٹوکن بہت بری طرح ڈاؤن کر گیا تھا سولہ اشارہ ستر تک کا لو ایک لمبے عرصے کے بعد اوکی بی نے دکھایا تھا ظاہری بات ہے مارکٹ میں ایک پینک تھا تو اب یہ اس وقت اپنی پرانی پوزیشن پہ آ چکا ہے اوکی بی تو اوکی بی ہولڈرز اب جو ہیں یہاں پر ابھی فیلحال اس کا پریشر نہ لیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مزید یہاں پہ پمپ کر سکتا ہے جو ایکسچینج یہاں اپنے آپ کو پروو آف ریزرز میں کامیاب ہو جائے گی اپنے ایسٹ شو کرنے میں ان کے ٹوکن میں لازم اضافہ ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نظر رکھ رہی ہے آپ نے نظر رکھتی ہے کہ کون کون سی ایکسچینجز ہیں جو پروو آف ریزرز پہ اپنے پاس پڑے ہوئے ایسٹ جو ہے وہ شو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی کھٹ پڑے بھی ہو سکتی ہے یہاں پر آگے بڑھتے ہیں گائز ڈبل اے بی ای کی یہاں پر دوستو جو ٹریڈ رہی پوٹسی سکسٹی فور مینیمم سکسٹی فور پہ جا کے یہ رکھ کیا جبکہ مجھے ایسے لگتا ہے گائز کہ یہ کبھی بھی سکسٹی ڈالر یا ففٹی نائن ڈالر کی سپورٹ بنا سکتا ہے تو گائز سپورٹ ہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ٹریڈ لینی بنتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے آپ میری ہر بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ میں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو سیکھتا ہوں وہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں سو اب بڑھتے ہیں دوستو سپورٹ اینڈ ریزیسٹس کے اعتبار سے ڈبل ای بی ای کا جو میں نے آپ کو لیول بتایا ہے ففٹی نائن وہ ایک اچھا لیول رہے گا سو گائز یہاں پر اب بات کرتے ہیں کیسی ایس کی کیسی ایس کو لے کر کوکوائن کو لے کر ابھی مارکٹ میں جتنی بھی مغالتہ آرائی چل رہی ہے جتنی بھی وہ تب ثابت ہوگی مجھے ایسے لگتا ہے جب کیسی ایس ٹوکن تھوڑا بوت سملے گا کیونکہ کیسی ایس اس وقت اچھی خاصی دنیا کے پاس پڑا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ اے پی آر کے پرائز بڑھا دی ہیں اینول پرسنٹیج کے لیکن دوسری جانب کیسی ایس ٹک ہے اے پی آر کے پرائز بڑھانے کا مطلب تو سمجھ میں دوستو آتا ہے اس کے پیچھے کالی بھیڑ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ اے پی آر بڑھتا ہے تو آپ کے پڑے ہوئے سرمایے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کے سرمایے کو اپنے پاس رکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے یہ اس کو یوٹلائز کریں گے اور اگر کوئی ان کی نیت میں کھوٹ رہی تو ہم گئے یہاں پر سو یہاں پر ہمیں ضروری ہوگا کہ کیسی ایس کے نقل خرکت پر نظر رکھی جائے ٹویٹر ایکاؤنٹس پر دوستو یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے اور جس نے بھی ٹریڈ یہاں پر کرنی ہے ان سب کی ڈیوٹی ہے ای کیش میں اس سناریو کے درمیان ایک چھوٹا سا اضافہ ہوا ہے ایک ایش وہ ٹوکن ہے جس کے اندر پہلی بار اتنا بڑا سلمپ آیا ہے سلمپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پچھلے کہہ سکتے ہیں کہ اکیس دنوں سے ایک ہی پرائس پر کھڑا ہے ورنہ موسٹلی یہ فور زیڈو فورٹی سے لے کے فور زیڈو سکسٹی کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہتا تھا ابھی فیلال یہاں پر اس کی صورتحال کچھ کلیر نہیں ہو پا رہی یہاں پر دوستو نیو نے اپنی پچاس پرسنٹ پوزیشن ریکاور کی ہے چھ ایشاریہ بیس کا لو لگا کر نیو دوبارہ چھ ایشاریہ ٹھاسی پہ آیا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے گائز کے اس مارکٹ میں اس کا چھ ایشاریہ بیس سپورٹنگ لیول رہے گا ابھی اور جتنا بھی پمپینڈم رہا اس کے اندر یہاں پر رونی کوئن ابھی تک کامیاب ہے اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں سو گائز یہ ایم ایکس خیران کن طور پر اکاون باون ڈالر پر پہ پہنچ چکا ہے ہم نے اس کی ایک بائنگ فورٹی ون پہ کی تھی اس کے بعد اب یہ جتنا پمپ کر رہا ہے کہ اب اس میں سپورٹ کوئی ابھی بنتی دکھائی نہیں دی رہی پرانی سپورٹ اس کی فورٹی ون ڈالر کی ہے اور ابھی یہ 50 ڈالر کی ہو چکی ہے بی این ایکس کو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے گائز تو بی این ایکس جیسے کہ میں نے آپ سب دوستوں کو بتا رکھا تھا پچھلے کوئی سات دن سے کہ بی این ایکس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا جب تک یہ 135 پہ نہیں آ جاتا تو گائز آج بی این ایکس نے جو لو لگایا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں 136.40 ابھی بھی آپ کو یہاں پر تھوڑا بہت سٹے کرنا چاہیے بی این ایکس اپنا ہائی والیم لگا کر گرہ ہے 31 ڈالر 31 ڈالر ایک بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے سو گائز یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت اور گر سکتا ہے کیونکہ اس کی اس سے بھی پرانی سپورٹ تھی 29 تو ہم اسے 133 کے گیڑے میں یہاں پہ 12 وال کے درمیان یوٹلائز کر سکتے ہیں چونکہ فائدہ ایک شرط پہ ہوگا اگر مارکٹ اپنا بیلنس قائم رکھ سکی تو فردر یہاں پہ دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹوکن پمپ نہیں کر پا رہا اے آر بی نے ہمیں ہمیشہ اسی طرح ہی ٹریڈ دی ہے ابھی بھی اس کی سپورٹ 9.05 ہی ہے اور ایکزٹ 9.35 حالانکہ 48 پہ پہنچا ہوا ہے لیکن یہ آرزی ہے ایک ٹوکن یہاں پہ دوستو ان ہوا ہے ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر بی اے ال بیلنسر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو 6.29 پہ ہیں اچھ اب ہوتا کیا ہے جب ایسے ٹوکن اچانک سے ٹوپ ہنڈرڈ میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پمپ بھی کرتے ہیں دیکھیں 13% کا ایک پمپ ہے 1.38 کا ایک اور 0.12 کا ایک اب یہاں پہ مارکٹ تھوڑا سا اسے سپورٹ کرتی ہے تو یہ ہمیں 6.80 تک کا خائی دکھا سکے گا لو رہے گا اس کا 5.40 اور گائز آپ بات کر لیتے ہیں ہک ٹوکن کے بارے میں جو لسٹ ہونے جا رہا ہے پائناس اپلیکیشن پہ آج تقریبا پاکستان کے ساتھ سے ساڑھے ساتھ کے درمیان کبھی کبھی یہ ٹائم تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پائناس اسدہ سبریم وہ کچھ بھی کر لیتی ہے گائز میں آپ کو یہاں پر ہمیشہ بار بار نیو لسٹنگ سے پہلے ایک میسج دیتا ہوں جتنے میسج دو اتنے کم ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ کئی دوست ایسے ہو جو مس کرتے رہتے ہو بار بار مس کرتے ہو گائز یہ ٹوکن ہائیلی پمپ اینڈ اپ میں لسٹ ہونے جا رہا ہے بہت تیز پہلے پانچ منٹ میں یہ برباد بھی کر دے گا اور کسی کو پانچ منٹ میں آباد بھی کر دے گا تو یہاں پر آپ نے اکل سے کام لینا ہے میرا میسج آپ کو بار بار پہنچتا رہے گا کہ پہلے پانچ منٹ میں اگر یہ پانچ سو سے ایک ہزار دو ہزار پرسنٹ پمپ لے کے آتا ہے تو ٹریڈ مت کیجئے گا اگر یہ پانچ دس پندرہ بیس پرسنٹ کا پمپ لے کے لسٹ ہوتا ہے تو آپ اس سے فرسٹ ٹریڈ فرسٹ ٹریڈ انتہائی کم اماؤنٹ سے کر سکتے ہیں منیمم اب دیکھیں بائناز کی پانچ ڈالر کی تو اپشن ہے نہیں ونہ میں آپ کو پانچ ڈالر کہتا تو لہٰذا آپ ٹین ڈالر سے اگر آپ کے اندر بہت کیڑے اچھل رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں جی کہ میں نہیں رہ سکتا اس میں انٹری لیے بغیر تو آپ دس ڈالر سے اس کو یوٹلائز کر سکیں گے خوک کو وہ بھی اگر اس کی اماؤنٹ ٹین سینڈ بتائی گئی ہے اس سے آ گیا آتا ہے اچھا یہاں پہ اماؤنٹ بتانا بھی دوستوں میں اپنا رائٹ نہیں سمجھتا یہ چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ میکسیمم نقصان کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان سے دور رکھنے کی ایک کوشش کرتا ہوں پہلے پانچ منٹ میں یہ ٹوکن جتنے بھی ٹوکن بائناس پہ لسٹ ہوتے ہیں یا کسی بھی ایک چینج پہ وہ دنیا کا سرمایہ چارٹ کے نکل جاتے ہیں تو کوشش کر لیجئے گا کہ پہلے پانچ دس پندرہ منٹ آپ اس ٹوکن کی نقل اور حرکت دیکھ لیں لہٰذا ایک نوٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بائناس کا جو لانچ پیڈ ہے یہ 39 لانچ پیڈ اس نے پہلے سے ہی بتا رکھا ہے جی کہ اس کی جو ہم سٹیکنگ کے لیہا سے آپ کو اماوٹ دیں گے وہ دس سینٹ انہوں نے قیمت بتائی ہے دس سینٹ اب پتا چلے یہ لسٹ ہوتے ہی ایک ڈالر کا ہو تو آپ کا ایک ڈالر بھی یہاں پر سایا ہو جائے گا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈالر سے لسٹ ہو کے ٹوکن ہوتے 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 چوننی بھی آ جاتا ہے چوننی سے بھی نیچے چڑھا جاتا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نوو بی آن آن دا چارٹ بی ٹی سی بٹکوائن نے آج سترہ ہزار دو سو چھتیس ڈالر کا خائی لگایا اور اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ پایا جیسے کہ گائز ہم نے آپ کو اگاہی دی تھی کہ اگر بی ٹی سی سیونٹین تھاؤزن تھری ففٹی پہ رزسٹ کرتا ہے تو آلڈ کوائن کی پوزیشن میں کچھ بہتری آ سکتی ہے اور وہ موف کرنا سٹارٹ کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس کی جو ریٹرنگ ہوئی فول ڈے کینڈل چارٹ کا آغاز ہوا ہے وہ کریشنگ سے ہوا ہے یعنی کہ مارکٹ نے اپنا یہاں پہ ایک نشان لگا دیا ہے کریشنگ کینڈل کے ساتھ کے مارکٹ جو ہے وہ ڈمپ کر رہی ہے اب ڈمپ کر دیکھا جائے دو سو چھتیس کے بعد سے لے کے اب تک اس کے اندر ون ففٹی سکس ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایک سو چھپن ڈالر بی ٹی سی نے اپنی پوزیشن لوز کر دی ہے اب اس کی ڈیفینیٹلی یہاں پر سپورٹ اینڈ ڈزسنس بہت زیادہ چینج ہوئی ہے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی پچھلے تقریبا ہم نے آٹھ دن ایک ہی سپورٹ اینڈ ڈزسنس کو رگڑا ہے وہی تھی سپورٹ اینڈ ڈزسنس اسی کو لے کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں سو گائز دس is the ایڈوکیشنل ویڈیو کا حصہ ہے یہ آپ کے لئے ایڈوکیشن سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک تعلیم ہے جو آپ یہاں پر حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں جو نیو فور اور کی کینڈل چارٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے اس کا ایک جسٹ ڈوڑ دکھائی دے رہا ہے گرینش مطلب مارکٹ تھوڑی سی پمپ کر سکتی ہے اب پیشلی دو چارچار گھنٹے کی کینڈل دیکھتے ہیں ان میں سے کسی بھی کینڈل کے اندر مومنٹ نہیں ہے بلکہ تھرڈ لاسٹ کینڈل کے اندر ہم بیرش سپرنگ کینڈل کا موف دیکھ رہے ہیں لہٰذا بی ٹی سی کی جو نئی ریزیسٹس بنی ہے وہ بنی ہے دوستو سترہ ہزار دوستو چھتیس جبکہ سترہ ہزار تین سو نوے اب کی مارکٹ کے لیے اس کی ریزیسٹس ہوگی یہ وہاں پر کم از کم نائنٹی منٹ کی ریزیسٹس دے گا سترہ ہزار تین سو نوے پر نائنٹی منٹ کی ریزیسٹس دے گا تو آرڈ کوئن کے پرائس میں آپ کو اضافہ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے کونسے آرڈ کوئن فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن جو صرف مارکٹ کے ستر یا اسی ٹوکن ہیں باقی ٹوکن سب دوستو مارکٹ کے بیک آرڈ ٹوکن ہیں اچھا یہاں پر جو فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن دوستو وہی آپ کو یہاں پر کوئی ایسا بی ٹی سی کے ساتھ مومنٹ دے سکتے ہیں اچھا بی ٹی سی کی یہ جو سترہ ہزار تین سو نوے کی پوزیشن اگر نائنٹی منٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی بی ٹی سی سترہ ہزار سات سو تک کا پمپ دکھا سکتا ہے اس کی ویکر زون سترہ ہزار پچاس ڈالر ہے اچھا ابھی ہماری ویڈیو کے درمیان ہی اس نے سترہ ہزار نوے کا بھی لو لگایا ہے ستر کا بھی لو لگایا ہے تو یہ اس وقت اپنی ویکر زون میں آ چکا ہے اور کریشنگ زون ہوگی اس کی سولہ ہزار آٹھ سو اگر یہ سولہ ہزار آٹھ سو پہ اپنی سپورٹ نہیں بنا پاتا تو یہ سولہ ہزار پانچ سو سولہ ہزار چار سو صرف اور صرف دو ٹوکن ہیں لنک اور ڈبل اے وی ای اب بڑھتے ہیں ایتھینیم کے گینڈر چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھینیم کی پرفارمس پی روٹین سے ہٹ کر رہی اس نے ہائی لگایا ہے آج تیرہ سو نو ڈالر کا تھرٹین سیرو نائن کو کروز کرنے کے باوجود یعنی تھرٹین ہنڈرڈ کو بھی کروز کرنے کے باوجود یہ وہاں پر رزسٹ نہیں کر پایا خیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تیرہ سو دس اور تیرہ سو بیس کے درمیان درزسٹ کرے گا لیکن یہ وہاں پر رزسٹ نہیں کر پایا دوبارہ سے اپنے سپورٹ لیول کے بہت نزدیک آگے کھڑا ہو چکا ہے فلڈے کینڈل چارٹ میں ایجیکٹی بی ٹی سی کی طرح اس کے کینڈل چارٹ میں بھی بیریش معروبوزو کا آگاز ہو چکا ہے رپیٹ کر رہا ہوں بیریش معروبوزو یعنی کہ مارکٹ کو بیریش کیا جا رہا ہے اب بڑھتے ہیں فلڈے کینڈل چارٹ میں فلڈے کینڈل چارٹ میں یہاں پر ہمیں جو پچھلی چار چار گھنٹے کی دو کینڈل دکھائی دے رہی ہیں وہ بیریش معروبوزو لیکن بی بی کینڈلز کاؤنٹ ہوئی ان کے پرائز جو تھے دوستو تقریباً ڈاؤن سائٹ پہ ایک کے اوپن تھے ایک کے بند تھے تو یہ بارہ سو اسی پہ اپنی سپورٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپورٹ کام بن رہی ہے یہ دیکھیں بارہ سو قریب ستر اور اسی کے درمیان اب بارہ سو ستر اور بارہ سو اسی کے درمیان کی جو سپورٹ ہے یہ ٹوٹتی ہے تو ایتھریم دوبارہ سے ہمیں بارہ سو دس بارہ سو بیس پہ اچانک دیکھنے کو مل سکتا ہے وان ٹھنگ اب بات کریں گے پم پم کے لیے ابھی بھی تینہ سو تیس پہ نائنٹی منٹ کی رزیسنس چاہیے ہوگی اور ای این ایس ٹوکن اس کے ساتھ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سو گائز یہ اس کے لیولز ہیں جو صرف ٹویلو اور کے اندر اندر آپ نے یوٹلائز کرنے ہوتے ہیں فردر کوئی نہیں اور اس کے ساتھ اس سے پہلے دوستو ویڈیو ہم ہتم کریں میں آپ سے ہمیشہ ایک ڈسکلیمر شیئر کرتا ہوں کیوں ویڈیو کی سکرین پر ہمارے جتنے بھی سٹیکرز ہوتے ہیں انہیں لازم پڑھا کریں اور ان میں لکھی ہر تحریر کو گوھر سے پڑھیں کہ we have no telegram group we have no whatsapp group no 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 any investment plan کسی قسم کا کوئی ہم investment plan کسی سے شیئر نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری market کی جو ہیں scam activities ہیں آپ نے ان سے دور رہنا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی